اگر آئی ٹی آئی کے ذریعے کوئی سوچنا مانگی جا رہی ہے اور اس سے کوئی اہت نہیں ہو رہا ہے تو سوچنا دینے میں کوئی حرضہ نہیں ہے اب جو کورٹ نے کہا وہ مجھے لگتا ہے کہ کسی قسم سے ٹھیک نہیں ہے اور اس لیے نہیں ہے کہ وہ پردھان منتری ہیں سارجنک جیون میں ہیں اور انہوں نے باقاعدہ اپنے چناؤں میں ان ڈاکومنٹس کو لگایا ہے تو ضرورت کتے ہی نہیں تھے کہ آپ ان ڈاکومنٹس کا استعمال کرتے ہیں اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پردھان منتری نریندر موڈی خود ہی دو بار کہہ چکے ہیں کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں ایک راجیو شکلا کے ساتھ انٹرویو ہے اس میں انہوں نے کہا میں بہت کم پڑھا لکھا ہوں ایک میں انہوں نے پبلکلی کہا کہ میں زیادہ پڑھا لکھا ہی نہیں ہوں تو کس پر بھروسہ کیا جائے پردھان منتری جس بات کو کسی پترکار سے کہہ رہے ہیں اس بات کو مانے یا جو وہ ایفیڈیوٹ دینا ہے اس کو بات کو مانے جب آپ سادرک جیون میں ہیں تو پھر آپ کی کوئی بھی بات کوئی بھی ایسی جادکاری جو بہت نزی نہ ہو اس کو باہر آنے میں یا اس کو باہر لانے میں کوئی دکت نہیں ہونی چاہیے اب مسئلہ یہ ہے بشود روپ سے کہ موڈی جی اس ماملے میں پھس گئے ایک طرف تو راہول گاندھی کا مسئلہ چل رہا ہے اور دوسری طرف یہ مسئلہ ہے کہ ان کی ڈگری فیک ہے یا صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے کہ ارون جھٹلی اور امیت شاہ نے وہ ڈگری دکھائی تھی لیکن جو ابھی دیون شاشنی جی نے کہا کہ اس کو لے کر کے سوال ہے اس دیش میں کسی بھی یونیورسٹی میں انٹائر پولٹیکل سائنس نام کا کوئی سبجیکٹ نہیں ہے جو میری جانکاری ہے اور اگر ہے گجراتی یونیورسٹی میں ہے تو اس کو بتانا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ جب پردھان منطری نے کوئی ڈگری حاصل کی ہے کسی وشائے میں تو وہ تو پڑھنا کا سروت ہونا چاہیے اور بھی لوگ اس کو پڑھنا چاہیں گے انٹائر پولٹیکل سائنس کو پڑھنے والا کوئی بیقتی موجود ہے نہ بشویدیلے اس بات کو کہہ رہا ہے کہ ہاں ان کی ڈگری ہم دکھا سکتے ہیں جبکہ دوسرا آپ دیکھئے راحل گاندھی کی ڈگری کو لے کر کے بھی سوال ہوئے تھے اور خود کیمبریز یونیورسٹی نے یہ کہا تھا کہ یہ غلط کیمپین ہے راحل گاندھی نے کیمبریز یونیورسٹی سے ایمفل کیا ہے اور وہ بڑے اچھے اسٹوڈنٹ رہے ہیں تو یہ یونیورسٹی کو وہ کیمبریز یونیورسٹی اس بات کو کہہ رہی ہے تو گجرات یونیورسٹی کو کہنے میں بتانے میں کیا شرم کی بات اس میں کوئی نشتہ کا حنن نہیں ہے ہاں وہ اپنے کھاتے ہیں یہ تو کیا آپ کوئی پوچھے کہ بھائی وہ اتنے کپڑے پہنتے ہیں اس کا دام کیا ہے یہ تو نجی سوال ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے خود ہی لگائی ہے ڈگری تو وہ کیسے نشتہ کا حنن ہوگا یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ نہایت غلط دکھائی پڑ رہا ہے اور یہ آلوچنا ہوتی ہے اس طرح کہ کسی بھی نیای کی آلوچنا ہو سکتی ہے لیکن اربینڈ کیجری بال نے فسا لیا ہے نردر موڈی کو اور باقیتہ انہوں نے ادہارن دیئے یہ بھی بات سہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ بیہار میں تکشلہ تھا سکندر بیہار تک لڑنے کے لئے آیا تھا اگر ہلیکوپٹر کو چھپانا ہے تو بادلوں کے بھی چھپایا جا سکتا ہے نالے کے گیس سے چائے بن سکتی ہے یہ ساری نولیج ان کی ہے تو اس کو تو کوئی دوسرا نہیں کہہ رہا ہے اور اس طرح ہی کی نولیج ہم لوگ جانتے ہیں کہ سائنٹیفک نہیں ہے کونسی انیورسٹی کا کون پروفیسر یا کوئی بھی پڑھا لکھا پترکار کوئی بھی بیقتی اس بات کو مانے گا یا نالے کے گیس سے چائے بن سکتی ہے کوئی نہیں مانے گا نا تو اس بدھی مطا پر سوال کھڑے کر رہے ہیں عربند کیجریوال اور اس کو وہ جوڑ رہے ہیں کہ صاحب جو فیصلے ہوئے ہیں وہ غلط ہوئے ہیں کیونکہ ان کو وہ سمجھ نہیں ہے حالانکہ ڈگری سے سمجھ کا کوئی لینہ دینا ہوتا نہیں ہے لیکن خود انہوں نے جب اس کو لگایا ہے تو پھر اس میں اس کو باہر لانے میں اس کو دکھانے میں کوئی حرضہ نہیں ہو میں تو ہی کہہ رہا ہوں کہ اس دیش کے نوجوانوں کو ان کی ڈگری سے پڑھنا لینی ہوگی کہ انٹائر پولٹیکل سائنس میں پڑھ کر کے پردان منطری بنا جا سکتا ہے تو یہ تو اس دیش کے کروڑوں نوجوانوں کے لیے پڑھنا سروت ہوگا یہ کرنا چاہیے اور کوئی بھی انیورسٹی اس کے لیے منع نہیں کر سکتی وہ باد ہے اس طرح کی سوچنا دینے کے لیے تو اس میں مجھے نہیں لگتا جا سوچنا موسیقی